میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کراچی کا یہ کیا الیکٹرک جو اب کیا الیکٹرک کے نام سے انہوں نے دوہزار نو گیارہ میں تقریباً جو ہے وہ بنا دیا یہ کی ایسی تھا یہ تو بہت بڑا ہمارا ادارہ تھا اور پہلے کبھی کسی زمانے میں یہ پرائیوٹ تھا تو بعد میں ترپن میں قومیاں لیا گیا تھا اور پروفٹ میں تھا صرف ڈیڑھ اور ارب روپے کی سبسیڈی آخر میں برے حالات میں بھی اس کو دینی پڑتی تھی تو اس ہمارے شہر کے ادارے کو کس نے بیچا تھا گم پر سیاست چمکاتے تھے ایم کیوں نے مشرف کے ساتھ مل کر اس کو بیچا تھا اور کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچا تھا انہوں نے نو روپے کے شہر کو ڈیڑھ روپے پر پہنچا دیا تھا جالی طریقے سے اور بیچنے کے بعد شہر دوبارہ بڑھ گئے تھے اس طرح انہوں نے کٹ بیکس دی تھی پھر انہوں نے ریکاوری افسر اپنے لگائے ان کے چاچے ماں میں یہاں پر افسر بنے جو اس وقت پندرہ لاکھ بیس لاکھ دس لاکھ روپے لیا کرتے تھے اور پھر انہوں نے سب نے مل کر ہمارا خون چوسا اس لیے مسئلہ سندھی مہاجر کا نہیں ہے مسئلہ اس طبقے کا ہے جو مرات یافتہ طبقہ ہے اور جو چاہتا ہے کہ یہاں پر سندھی مہاجر مسئلہ پیدا ہو